پنجاب میں لوکل باڈیز آرڈیننس کی منظوری کا معاملہ گورنر پنجاب نے پنجاب لوکل باڈیز آرڈیننس دو ہزار اکس پر دستخط کر دیئے کابینہ کے منظور صدا آرڈیننس پر دستخط سے نئے نظام کے نفاظ کا حتمی عمل مکمل ہو گیا ہے نیا ملدیاتی نظام عوام کو حقیقی معنوں میں باقتیار بنائے گا چوہدری سیور کے جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں لیاقت انساری سے جی لیاقت اجوی کو پنجاب میں لوکل باڈیز آرڈیننس کی منظوری کا معاملہ ہے اور گورنر پنجاب جو محمد سرون نے آج گورنر ہاؤس میں جڑے ہو پنجاب لوکل باڈیز آرڈینس دو ہزار اکس پر دستخط کر دیئے ہیں گورنر پنجاب نے کابینہ کے منظور صدا آرڈینس پر دستخط کر کے نئے نظام کے نفاظ کے حتمی عمل کو مکمل کر دیا ہے یوں آج سے پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام جو ہے وہ آرڈینس کے ذریعے نافذ کر دیا گیا ہے گورنر پنجاب جو محمد سرون کا کہنا ہے کہ نیا بلدیاتی نظام نافذ جو کیا ہے یہ عوام کو نکلی سطح پر باستیار بنائے گا اور وزیراعظم عمران خان جو اختیارات نکلی سطح پر منتقل کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں اس کی طرف یہ عملی طور پر قدم ہے اداروں کو مضبوط کرنا ہے تحریک انصاف حکومت کی اولین ترجیح ہے باستیار بلدیاتی ادارے وزیراعظم عمران خان کا خواب ہے جو اب پورا ہو رہا ہے پہلی دفعہ عوام اپنے میر کا انتخاب بھی براہ راست بور سے کریں گے اور میر کو اپنے اداروں کی سرباہی بھی نئے نظام کے تحت منتقل کی جا رہی ہے پنجاب میں اس آرڈینس کے تحرے لوکل باڈیز جو انتخابات ہیں وہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر اور براہ راست ہوں گے میٹرپولٹن کے میر اور ڈسٹک میر کو براہ راست عوام منتقل کریں گے پنجاب میں گیارہ میٹرپولٹن کوپریشن اس آرڈینس کے تحت بنیں گی لاہور میں صرف میٹرپولٹن کوپریشن ہوگی تبکہ پنجاب کے جو باقی ڈویزنل ہیڈکوارٹر اور گزرات اور سیارکور وہاں پر میٹرپولٹن کوپریشن کے ساتھ گورنر پنجاب نے پنجاب لوکل باڈیز آرڈینس دوہزار ای قسط پر دستخط کر دیئے جس کے حوالے سے ہمیں لیاقت انساری اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا